اگر میں کہوں کہ بیہار میں اپراد بڑھا ہے بیہار میں اپراد نیانترن سے بہار ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جتنے بیہاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک آسورکشہ کا بھاو جس طریقے سے ہمارے پردیش میں آیا ہے اور دور دراز تو آپ چھوڑیے گرامین علاقے تو چھوڑیے جس طریقے سے روپیش کی اگر میں بات کروں بیہار میں یہاں پر اس طریقے سے ان کو گولی مار دی گئی تو یہ اپنے میں درش آتا ہے کہ اپرادیوں کا منوبل کس طریقے سے بڑھ گیا ہے ہمارے مکہ منتری کہیں نہ کہیں اپراد پر نیانتن کرنے کے لیے ہی جنگل راج کا بکل بن کر آئے تھے پر آج اگر پنہ ویسی ہی پرستیتی ہو گئی ہے اور دن دہاڑے یہاں پر لوگ کو گولی مار دی جاتی ہے ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے آج بھی میں نالندہ جا رہا ہوں نالندہ میں جس طریقے سے دو یوکوں کی گلہ ریت کر ان کی ہتیا کر دی گئی پاسوان پریوار سے ہی دونوں آتے تھے جس طریقے سے ان کی ہتیا کر دی گئی تو یہ اپنے میں چنتہ کا وشے تو ہے ہی امید کرتا ہوں بار بار میں اس بات کا آگرہ کر رہا ہوں کہ ہمارے مکہ منتری جو ہمارے پردیش کے گرہ منتری بھی ہیں پوری طریقے سے law and order انہی کے ہی ادھیکار چھتر کا یہ وشے ہے تو امید کرتا ہوں کہ مکہ منتری روز ہو رہی ان گٹناوں کا سنگیان لیں اور کوئی اچھت قدم اٹھائیں تاکہ بہاریوں میں سرکشہ کا بھاو آئے نہیں تو اگر اسی طریقے سے اگر ہتیاں پہ ہتیاں ہوتی رہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد گھر سے کسی کا بھی نکلنا سرکشت ہو پائے گا سپیش سنگھ کی ہتیاں میں جو کھلا سا ہوا کیا آپ اس کے سنتوش تھے ہیں؟ دیکھیں میں نے کل بھی میں نے اس بات کو پرمکتہ سے میں نے رکھا تھا اور میں نے مکہ منتری نتیش کمار جی سے بھی میں نے پتر لکھ کر میں نے آگرہ کیا ہے کہ اس کی جانچ سی بی آئی سے ہو میرے سنتوش ہونے سے زیادہ ضروری ہے پریوار والوں کا سنتوش ہونا میں نرنتر میں روپیش جی کے پریوار کے سدد سے ہوں کہ میں سمپرک میں ہوں اور انہوں نے ہی مجھ سے یہ آگرہ کیا ہے کہ جس طریقے سے اس معاملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے پریوار والوں کا ماننا ہے کہ کوئی بڑے ویکتی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر میں بھی کومن سنس لگا کر دیکھوں تو ایک روڈ ریج کے معاملے میں کسی کو اتنی بے دردی سے گولی مار دینا تھوڑا یقین کرنا مشکل ہے روڈ ریج ہوتا ہے تدکالک شنک اگر وہ رییکشن میں کوئی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دے یا اس کو مار دے وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے بڑے ایک روڈ ریج کا معاملہ ہوا اور اس کے مہینوں بعد اس ویکتی کو واپس سے گصہ آیا اور آ کے اس طریقے سے اس نے گولی مار دی عام طور پر ایسا دیکھا نہیں جاتا ہے بہرحال پریوار کو اس پر وشواس نہیں ہے اور پریوار کا سنتوش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور پریوار والوں نے سنتوش ہونے کے لیے ہی انہوں نے یہ آگرہ کیا ہے کہ اس وشے پر سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے مجھے یاد ہے پچھلی بار بھی جب میری سشان سنگھ راجبو جی والے وشے پر جب میری ان سے بات چیت ہوئی تھی اس وقت بھی ان کے جتنے پرسنشک تھے ہیں سشان سنگھ راجبو جی کے وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی بھی جانچ سی بی آئی سے ہونی چاہیے اس وقت جب میں نے مکہ مندری جی سے بات کی تھی تو مجھے اس پش طور پر کہا گیا تھا کہ جب تک کوئی پریوار کا صدد سے اس کا آگرہ نہیں کرے گا تو سی بی آئی جانچ کی سپارش وہ نہیں کریں گے اور پھر بعد میں ان کے پتا جی نے آگرہ کیا اور پھر جانچ سی بی آئی کو دی گئی پر یہاں پر تو پریوار کے صدد سے نیرن ترتا میں کہہ رہے ہیں وہ بار بار ہاں بلکل وہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں اور میں چاہوں گا سمبھتا آج ان کے پریوار کی بھی ملاقات ہے ماننی مکہ مندری سے میں چاہوں گا کہ ان کی باتوں کو گمبیتا سے سنیں اور جلد سے جلد کی اس میں ٹائمنگ بہت میٹا کرتا ہے جب ایسی ہتھی آئیں ہوتی ہیں آپ ایویڈینس کے ساتھ آپ تیمپرنگ کر سکتے ہیں آپ بہت چیزیں بدلی جا سکتے ہیں اگر زیادہ سمیں بیٹھتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اور زیادہ ولم نہ کرتے ہوئے مکہ مندری جی کو سی بی آئی کو سی بی آئی جانچ کی سفارش کر دینی چاہیے ایک سوال مندری مندل وستال میں کس طرح کی پریشانی ہو رہی ہے میں ایمانداری سے دونوں کے بیچ میں ہوں نہیں اور میں تھا بھی نہیں کیا دیری ہے یہ دونوں گھڑک دل کے نیتا ہی بتائیں گے میرے لئے چنتہ ایک بہاری ہونے کے ناتے اس بات کی ضرور ہے کہ اب تین مہینے ہونے کو آئے ہیں دس نومبر کو پرنام آئے تھے اور اب تین مہینے لگ بگ ہونے کو آئے ہیں اور ان تین مہینوں میں ابھی تک اگر مندل ہی نہیں بنا تو بہار میں کام کیسے چل رہا ہے ایک ایک منتری کے اوپر جتنے ویبھاگ دے رکھے ہیں اور ان منتریوں کو پتہ ہی نہیں کی بھئی ہے مجھے جانا کون سے منتر آلے میں میں کون سے منتر آلے کا جا کے کام دیکھوں کیونکہ بعد میں جب نئے منتری آئیں گے تو ان کے پاس کون سا ویبھاگ رہے گا کون سا ویبھاگ چھن لیا جائے گا سرکاری کامکاش پورا ٹھپ ہو رکھا ہے اور تین مہینے تک بہار جیسے پردیش میں جہاں پر وکاس کے کاریوں میں ویسے ہی بہت ولم ہو رکھے ہیں وہاں پہ اگر تین تین مہینے تک اگر منتری مندل کا وستار ہی نہیں ہوتا ہے منتریوں کو ذمہ داری ہی نہیں دی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بہار میں بہاریوں کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے ان کے کارے روکے جا رہے ہیں میں آگرہ کروں گا کہ جو بھی آپسی مدبھید ہوں اس کو بیٹھ کے سلجھایا جائے اور منتری مندل وستار جل سے جلد ہونا چاہیے تاکہ بہار میں کامکاج سوچارو روپ سے چلے اور جتنے بھی نیتہ ہیں وہ بہار کے وکاس کی طرف دھیان دے نہ کی صرف اپنے سنگٹھن کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سرکاری پکش بہار سے زیادہ دھیان ان کا اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرنے میں ہے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ستہ میں ہوتے ہیں سرکار میں ہوتے ہیں تو آپ کی پرادمکتہ پردیش ہونا چاہیے نہ کی صرف اپنے سنگٹھن